اسلامی سینٹر آف انڈیا فرنگی محل لکھنو کی طرف سے رمضان مبارک کے سلسلے میں ایڈوائزری جاری کی ہے اور اس میں بات کہی گئی ہے کہ چوبیس اپریل کو انشاءاللہ چاند رات ہے اس دن اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو اسی دن سے تراویہ کا احتمام سب کو کرنا ہوگا اور پچیس اپریل کو انشاءاللہ اس صورت میں پہلا روزہ ہوگا اور سب سے یہی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ سب لوگ ظاہر سے بات ہے روزہ تو ضرور رکھیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ ڈاؤنز کے رول ریگولیشن ہے اس پر ایجٹیز عمل کیا جائے اور جیسے جمعے میں یا پانچوں وقت کی نمازیں سب نے اپنے گھروں میں پڑھی ہیں تو ویسے ہی تراویہ کی نماز جو کی سنت موقعہ ہے لیکن ظاہر سے بات ہے ایسے حالات میں سب کا مسجد میں جمع ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے لہٰذا صرف چار سے پانچ لوگ جو مسجد میں رہتے ہیں وہ مسجد میں تراویہ پڑھیں اور باقی لوگ اپنے گھروں میں تراویہ کا احتمام کریں لیکن اس میں بھی سب محلے والے نہیں جمع ہوں لیکن جتنے لوگ گھر کے اندر رہتے ہیں والڑی وہی لوگ تراویہ کا احتمام کریں اور جو افتار پارٹیاں ہونے ہوتی ہیں زہر سے بات اس سال نہیں ہو پائیں گی اس سلسلے میں جس کے پاس جو فنڈ ہو اس کو غریب اور غربہ میں تقسیم کریں اور جو مساجد میں بڑی تعداد میں افتاری کا انتظام ہوتا تھا اور اس میں بڑی تعداد میں غریب غربہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے تو اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ مسجد میں ہیں خالی انہی کی تراویہ انہی کے افتاری کا احتمام ہو اور باقی افتاری جو ہے وہ غریب غربہ میں تقسیم کی جائے اور رمضان میں جونکہ لوگ بڑی تعداد میں زکاة نکالتے ہیں تو اس سال بھی ظاہر سے بات ہے اور بڑھ چڑھ کے زکاة نکالیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس مبارک مہینے میں کوئی بھی ایسا شخص ہمارے پورے ملک میں نہ ہو جس کے پاس کی شام کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہ ہو عید کی شہر دیا ہے کہ عید میں جو نماز ہوتی ہے یہ گاہ میں نہیں عید میں جونکہ ظاہر سے بات ہے بھی ڈیر میں ایک مہینہ اور تقریباً دس دن ہیں تو اس وجہ سے دیکھتے ہیں اس وقت تک کیا ماحول ہوگا اور اس کے حساب سے انشاءاللہ فیصلہ لیا جائے گا